اسلام علیکم دوستو اسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ خریص سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ جروری خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ سعودی ربیو گندر ایک قانون جو ہے وہ اسٹارٹ ہے اگر آپ کا اقامہ سماپت جکا ہے کمپنی یا کفیل آپ کے اقامے کو رینیوال نہیں کر رہی اور آپ پرائیویک سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنا نکل کفلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں جیسے تو آپ اپنا نکل کفلہ کسی دوسری کمپنی میں یا کسی دوسرے کفیل کے پاس لے سکتے ہیں اور آپ کا اقامہ جتنے بھی ٹائم سے ایکسپائر ہے شایہ وہ چھ مہنے سے ہو ایک سال سے ہو دو سال سے ہو یا تین سال سے ہو جتنے بھی ٹائم سے ایکسپائر ہے ختم ہے آپ کا اقامہ اور کمپنی یا کفیل نے رینیوال نہیں کیا ہے اس کی جو بھی فیس بنتی ہے وہ آپ کے پرانے کفیل کے اوپر جائے گی جس نئے کفیل یا نئے کمپنی میں آپ نکل کفیل لے رہے ہیں اس کے اوپر کس طرح کی کوئی بھی فیس جو ہے وہ نہیں آئے گی جو بھی فیس ہوگی وہ پرانے کفیل یا پرانی کمپنی کے اوپر جو ہے وہ جائے گی تو اگر آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے اور آپ کا جو کمپنی ہے یا جو کفیل ہے وہ اقامہ رینیوال نہیں کر رہا ہے صرف آپ سے کام لے رہا ہے تو آپ کوئی اچھی کمپنی یا اچھا کفیل دیکھ کر اپنا نکل کا فالہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعود ربیہ کے اندر جو اپلیکیسن ڈیلیوری سربیس ہے یہ اب سعود رب کے اندر جو سعودی لڑکیں لڑکیاں ہوں گی نوجوان وہ کریں گی اور ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ کم سے کم مہینے کی جو سیلری کہلیں یا پھر ان کو جو پیسے ہیں وہ مہینے کی کم سے کم تین ہزار ریال تک جو ہے وہ ملنا چاہیے کی ٹیم نے ایلیگل طریقے سے اسٹال لگا کر فلوں کو بیچنے والے مالکوں کو ٹائم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی دکانوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں نئے تو بلدیہ کی ٹیم جو ہے وہ کانونی کاروائی کرے گی تو یہاں پر بلدیہ کی جو ٹیم ہے جو ایلیگل طریقے سے اسٹال لگا کر فلوں کو بیچ رہے تھے تمام اسٹالوں کو جو ہے وہ توڑا جا رہا ہے اس کے آپ سامنے سکرین پر ایمیج کے مدیم سے یا پھر بیڈیو کلیپ کے مدیم سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سنیوکت راج امریکہ میں ایک ہواین ایلائنس میں ایک خاصتہ پیش آیا انہیں کی فلائٹ کے اندر ہنسہ ہوئی جس کے نتیجے میں چھتیس لوگ جکمی ہوئے اور گیارہ کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے اپ ڈیٹ کو بتائی یہ گیا ہے کہ اس فلائٹ کے اندر کیا گیا جب فلائٹ لینڈ ہوئی تو بعد میں لوگوں کو ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اب کس وجہ سے اس فلائٹ کے اندر ہنسہ ہوئی ہے اس بارے میں یہاں پر زیادہ جانکاری نہیں دی گئی یہ سکتے ہیں آپ سامنے سکرین پر ویڈیو کلیپ کے مدیم سے یا پھر ایمیج کے مدیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلائٹ کے اندر بھی کافی یادہ چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹ فوڈ گئی تھی اب بتائیے گیا ہے کہ لوگوں کے چہروں سے الگ الگ جہاں سے کھون بھی نکل لاتا ہے انہی کی کافی یادہ فلائٹ کے اندر جو ہے وہ ہنسہ ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے جیسے کہ آپ سامنے سکرین پر ویڈیو کلیپ یا ایمیج کے مدیم سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی گئر ملکیوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جو لکڑی کارڈ کر جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے جہاں سے تو اسے کیا آپ کہتے ہیں کہ بینہ لائسنس کے آپ سعود ربیہ گنتر لکڑی جو ہے وہ نہیں کار سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساعت یہ پاکستانی ہے یا پھر افغانی ہے یہ تو کنفرم نہیں پتا لیکن یہ اگر ملکی جو ہے وہ لکڑی کارڈ کر لے کر جا رہے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اب ان کے خلاف جو بھی کانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرکس اٹھوٹی نے سومالیا سے اوٹ گائے اور بکری کے گوست کے آیت پر پبندی ہٹانے کا اعلان کیا ہے یعنی یہاں سے جو گوست اگرہ آ رہا تھا سومالیا سے اس کو اوپر ڈبلو ایچ او کی سفارس پر پبندی جو ہے وہ لگا دی گئی تھی لیکن ابھی بتائیے جا رہا ہے کہ وہاں پر حالات جو ہیں وہ بہتر ہو چکے ہیں تو اس لیے اب دوبارہ سے یہاں سے جو گوست مٹن وگرہ ہے وہ مگایا جائے گا آ سکتا ہے سعودربیہ دوستو یہ تھی آج کی سعودربیہ کچھ جروری جانکاری جروری خبر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے پلیج چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا ستو بہت بہت سکریہ ملتے ہیں سٹو بیڈیو اپنا خیال